ہمیاب وہی بندہ ہے جس نے نفس کو پاک کیا اور رب کا ذکر کیا اور نماز پڑھا تو رب کریم نے نماز پڑھنا ذکر پڑھنا بعد میں پیان کیا نفس کو پاک کرنے کا ذکر پہلے کیا تو نفس کی پاکیزگی کے لیے کوئی مربی ہو جس کے پاس بیٹھیں گے تو نفس پاک ہوگا کوئی شیعہ ہو جن سے ہم ارادت کا تعلق رکھیں گے تو یہ نفس کی قدورتیں دور ہوں گی ہم اسی لیے آئے ہیں اب ہم یہاں سمجھا رہے ہیں سمجھ میں لوگوں کے نہیں آ رہا ہے مہتر کا میدان اس وقت سمجھا رہا ہوگا اس وقت وہ دیکھیں گے کہ یہ تو بڑے کرم سے مال امال ہو رہے ہیں کیونکہ آپ کو یہاں ایک بات عرض کر دوں کہ اللہ کے پیارے حبیب علیہ السلام ایک مارکے سے تشریف لا رہے تھے ایک بڑا مقابلہ ہوا دشمنوں سے اس کے بعد تشریف لاتے ہیں فرمائے رجعنا من الجہاد الاسغر الالجہاد الکبر ہم چھوٹے جہاد سے اب بڑے جہاد کی طرف لوٹ آئے ہیں صحابہ عرض کرنے لگے یا رسول اللہ اتنا بڑا مارکہ ہم نے سر کیا دشمنوں سے مقابلہ کیا ہم میں سے کچھ شہید ہوئے کچھ زخمی ہوئے ہمارا مال گیا سفر کی مشقت ہمیں ملی بھوک پیاس سب کچھ ہم نے برداشت کیا دشمنوں کے خوف سے ہم متاثر کیے گئے یہ سب کچھ ہم نے سہا اتنی محنتیں کی یہ چھوٹا جہاد ہے تو آقا بتائیے مل جہاد الالکبر اس سے بڑا جہاد وہ کا انسہ ہے یہ چھوٹا ہے تو بڑا کا انسہ ہے فرمایا جہاد نفس نفس کے ساتھ مقابلہ کرنا یہ جہاد اکبر ہے یہ بڑا جہاد ہے کیوں اس لیے کہ جب ہم مارکہ بپا کریں گے دشمنوں سے لڑیں گے تو دشمن ہمارا سامنے ہے دشمن جب نظر آ رہا ہے تو طاقت و قوت کا بھی اندازہ ہوتا ہے اس کے اعتبارے سے ہم مقابلہ کر سکتے ہیں دشمن نظر آ رہا ہو تو ہم اپنا بچاؤ کر سکتے ہیں جتنی اس کی طاقت ہے اس سے زیادہ طاقت استعمال کر سکتے ہیں جس طرح سے وہ حملہ کر رہا ہے ہم بچاؤ کر کے دوسری طرف سے اوپر حملہ کر سکتے ہیں اس طرح سے یہ بڑا ہے مگر ایک اورے کے مقابل چھوٹا ہے کیوں نفس کے ساتھ جہاد بہت بڑا اس لیے ہے کہ نفس وہ دشمن ہے کہ چھپا ہوا ہے نظر نہیں آتا نظر آنے والا حملہ کر رہا ہے تو نظر آ رہا ہے نظر نہیں آتا ہمارے تقویم و تحارت تو تباہ و تحارت کرتا ہے مگر نظر نہیں آتا فرما اس نفس کے ساتھ جہاد کرنا بڑا جہاد ہے اب یہ بڑا جہاد کیسا کریں گے چھوٹا جہاد کرنا ہے تو مجھے بتاؤ چند نوجوان نکل کر جاتا ہے اگر جہاد کریں گے تو کیا اسلامی جہاد ہوگا نہیں اللہ کے پیارے حبیب کی شریعت کا قانون یہ ہے کہ کبھی معارکہ بقا کرنا ہو تو بغیر امیر کے جہاد نہیں ہو سکتا امیر کی نگدانی ضروری ہے خاضی وہ حاکم کا ہونا ضروری ہے تو امیر کی عمارت میں ہوگا اسلام کے سربلندی کے لیے دشمنوں سے مقابلہ کرنے کے لیے جانے والوں کے لیے حکم یہی ہے کہ امیر کے بغیر وہ نہ جائیں امیر ضروری ہے تاکہ وہ بتا سکے کہ کب کیا کرنا چاہیے کب جہاد کریں گے کب جہاد نہیں کریں گے وہ سب کچھ سمجھ سکتا ہے ایسا نہیں کہ کوئی آئیں بائیں شائیں بہکا دیا اور میدان میں اتر گئے اور ہم جہاد کر رہے ہیں نہیں اس کے لیے بھی کلی شرائط ہے ان میں ایک شرط امیر کا وجود ہے بغیر امیر کے نہیں ہوگا تو دشمنوں سے ہم لڑ رہے ہیں یہ چھوٹا جہاد اس میں امیر ہونا ضروری بغیر امیر کے نہیں ہو سکتا تو نفس کا جہاد چھوٹا نہیں ہے سرکار نے الجہاد الکبر فرمایا بڑا جہاد ہے تو نفس کو ہم اگر شکست دینا چاہے نفس کو ہم اگر زیر کرنا چاہے اس بڑے جہاد میں ہم کامیاب ہونا چاہے تو یہ جہاد کیا تمہا کرنے سے ہوگا ارے وہ چھوٹا جہاد بغیر امام کے نہیں ہے نفس تو بڑا جہاد ہے نفس کے ساتھ کرنا یہ بغیر امام کے کیسے ہو سکتا ہے اس کے لیے بھی امام ضروری ہے وہاں امام ہوگا تو جہاد اس کی نگرانی میں ہوگا اور نفس سے جہاد کرنا ہو تو یہاں بھی امام کی ضرورت ہے وہ امام کون ہے اللہ کے اولیاء ہے وہ شیوکِ طریقت ہے وہ پیرامے کی بار ہے وہ مرشدینِ گرامی قدر ہے تو یہ وہ ہے کہ ہمارے اس نفسِ جہاد میں ہمارے امیر ہیں وہ ہمارے امام ہے ان کی توجہ سے ان کے بدلائے ہوئے طریقے سے تلقیمِ ذکر وہ کرتے ہیں اس کے مطابق ہم چلتے ہیں تو جناب اس نفس کو ہم زیر کر سکتے ہیں ورنہ پٹکی دینے والا کسی طریقے سے بھی ہمیں پٹکی دے دیتا ہے ایک مرتبہ کا واقعہ ہے ایک جناب نماز پڑھ رہے تھے دربازے کے باہر ایک شخص کھڑا ہوا نظر آجا تو نماز پڑھ کے باہر نکلے جناب کیوں ٹھیرے ہوئے ہو تو فرمایا کہنے لگا خلان کو بھٹکانے کے لئے کھڑا ہوا ہوں تو کہا بھٹکانے کے لئے یہاں کیوں کھڑے ہوئے ہیں تو کہا کئے بار کوشش کیا مگر میرا ڈاؤ نہیں چل سکا تو یہ کہنے لگے بھٹکانے والے اس کے پیشے کیا پڑا کبھی ادھر بھی تو آ تو کہنے لگا بھٹکانا کوئی زیادہ موقع نہیں ہے کوئی زیادہ مشکل نہیں ہے کل بھٹکاتا ہوں مغرق کی نماز کے وقت ٹیم دے کر بھٹکاتا ہوں اپنے بچاؤ کا سامان کر لو کل کا ٹیم دیا مغرق کے بعد آ رہا ہوں تیاری کر لو بچاؤ کی اب یہ شخص جو جو اس کے طریقے سے اس کے حساب سے تیار بیٹھا اللہ کا لکر کرتے کہاں دریا کے کنارے اللہ واللہ آبادی میں رکھو آبادی میں رہوں گا کوئی نظر آ جائیں گے عورتیں نظر آ جائیں گی بھیک بھیک جاؤں گا لہذا کہاں بیٹھنا چاہیے بلکل جنگل میں بلکل ساحل سمندر کے بعد بیٹھ گیا اللہ اللہ کرتا وہ نماز کا وقت آیا نماز پڑھ لیا بیٹھ گیا اچانک دیکھا کہ ایک خاتون آئی اور رو رہی ہے زاروں قطار رونے لگی تو ان کو خیال آیا کہ بھئی کیوں رو رہی یہ پوچھیں غریبوں کسی مسئیبت زلہ کی مدد کرنا تو اسلام میں اہم فریضہ ہے پوچھنے لگے محترمہ بات کیا ہے تو کہنے لگی کیا کہوں میں غریب خاتون ہوں ذریعہ کے اس پار میں رہا کرتی ہوں میرے بچے ادھر ہیں صبح ادھر آتی ہوں کشتی میں سبار ہو کر اور کچھ محنت مزدوری کرتی ہوں جو مزدوری ملتی ہے یہاں سے شام جاتی ہوں بچوں کو کھلاتی پلاتی ہوں رات وہاں گزارتی ہوں پھر صبح ہوتی تو ادھر آ جاتی ہوں تو اب کیوں رو رہی یہ تو کہنے لگے آخری جو کشتی جانے والی تھی بجات ہو کی اب اس کے بعد کوئی کشتی جانے والی نہیں ہے رات ادھر گزارنا ہے بچے ادھر مریں گے طلبتے ہوئے انتظار کریں گے بھوکے مر جائیں گے میں جاؤں گی پکاؤں گی تو وہ بیچاروں کا پیٹ بھرے گا میں ادھر رہ جاؤں گی تو ان کا حال کیا ہوگا اس لیے میں اپنے بچوں کی خاطی رو رہی ہوں مجھے اپنی فکر نہیں اپنے بچوں کی فکر ہے تو ان کو رحم آگیا کہنے لگے ایسا اگر ہے تو فکر مت کرو میں تمہارے لیے تعاون کرتا ہوں وہ کیسا مجھے تیر نہ آتا ہے تمہیں ریپیٹ پر بیٹھ جاؤ میں تمہیں ادھر سے ادھر پہنچا دوں گا پہنے لگی خوش جزا کر اللہ کیا اچھے آپ نے ایک آدمی ہے میرا بڑا تعاون فرما رہا ہے شکریہ خوش ہو گئی اور یہ تیرتے ہوئے داخل ہو گئے بٹھا لیے تیرتے تیرتے بیچ دریا میں پہنچے تو وہ خاتون جو بیٹھ کر ان کے اوپر سے گزر رہی تھی وہ سامنے آگئی اور مشکر آنے لگی کہنے لگی یہ کیا معجرہ ہے جب تھوڑی دل پہلے رو رہی تھی تجھے لے جا رہا ہو اب تو آکے مشکر آ رہی کیا ہے تو کہنے لگے کل میں نے کہا تھا کہ وقت دیکھ کر آپ کو بھیکا سکتا ہوں میں وہی تو ہوں تو کہا کیا بات تو کہنے لگے سب کچھ نہیں لیکن یہ تو بتاؤ کیا کسی اجنبی عورت کو پیٹ پر بکھانا اسلام میں جائز ہے تمہارے پاس نہیں علم نہیں تھا تمہیں عبادت کا کھومن تھا جو تباہ کر دیا اگر صحیح تربیت میں ہوتے تو تم سوچتے کہ ایک عورت کو اگرچہ کہ مسئیبت زدہ ہے مگر کیسے بٹھاؤں تدویر کرتے عورت کا ہاتھ تمہارے ہاتھ کو ٹچ نہ ہوتا اس کا بدن تمہارے بدن سے مس نہ ہوتا پیاری آقا کا فرمان زیشان ہے جو کسی اجنبی عورت سے ہاتھ ملاتا ہے جو اس کے لئے اجنبی ہے تو فرماتے کل قیامت میں اس کے ہاتھ پر آق کا انگارہ لگ دیا جائے گا آج نبی عورت کو ہاتھ لگانا کہاں اسلام میں جائز ہے تو پٹکی دینے والا ایسا پٹکی دیتا اسی لئے رب کریم نے ہم پر لطف و کرم کیا فرمایا یا ایوہ اللہینہ من اتقو اللہ وابتغو الہی الوسیلت و جاہدو فی سبیلہ لعلکم تفلحون اے ایمان والو اللہ سے ڈرو وابتغو الہی الوسیلت اس کی بارگاہ میں وسیلہ تلاش کرو و جاہدو فی سبیلہ اس کی رحم مجاہدے کرو لعلکم تفلحون تاکہ تم کامیاب ہو جاؤ بعض لوگ یہ کہتے ہیں اللہ سے ڈرو اور وسیلہ تلاش کرو اسے یہ مراد نہیں ہے کہ اللہ والوں کا وسیلہ لو وسیلہ تلاش کرو کا مطلب نماز کے ذریعے اللہ تعالی کا قرب تلاش کرو روزے کے ذریعے اللہ کا قرب تلاش کرو خج کے ذریعے اللہ کا قرب تلاش کرو وسیلے سے مراد اللہ والے کہاں لکھا ہوا ہے قرآن میں وہاں وسیلہ ہے اس سے مراد اللہ کے قریب کرنے والے نیک عامال ہیں اگر ایسا ہی ہے تو ہم پوچھیں گے اتق اللہ ببتغوی رہی الوسیلہ ہے اے ایمان والو اللہ سے درو اور اللہ کی بارگاہ میں وسیلہ تلاش کرو وسیلہ تلاش کرو کا مطلب نیک عامال کر کے اللہ کے قریب جاؤ یہ مطلب ہے تو اتق اللہ کے معنی کیا چوری کرنا ہے اتق اللہ کے معنی کیا برے کام کرنا ہے اتق اللہ کہتے ہی اس کو ہے کہ انسان نیک عامال کرے برائیوں سے بچے تقوی کا معنی کیا ہے تقوی کہتے امتصال العوامر وجد ناب النواہی کرنے کے کام کرنا بچنے کے کاموں سے بچنا یہی تقوی ہے تو اللہ نے فرما اے ایمان والو اللہ کا تقوی اختیار کرو تو مطلب نماز پڑو روضہ رکھو زکاة دو حج کرو اخلاقِ حسنہ کے پیکر بنو سچائی کو پھیلاؤ دھوکہ نہ دو وہ تاراش نہ کرو ہاتھ کا پیر کا زنا نہ کرو دل کو پاک و صاف رکھو یہ ساری باتیں تقوی میں آئی گئی تو عامالِ صالحہ اختیار کرنا تقوی میں آیا پھر اس کے بعد اللہ فرما رہا ہے اور اللہ کی طرف وسیلہ تلاش کرو تو وسیلہ کا معنی بھی وہی ہے تو وہی بات کا تقرار ہو رہا ہے اسی کا ریگٹیشن ہو رہا ہے تو قرآنِ قریب ہے آپ کا ہمارا کلام نہیں ہے اللہ پاک جو فرما رہا ہے پہلے جو فرما ہے وہ ایک مشتقل بات تھی دوسرے میں جو فرما رہا دوسری مشتقل بات ہے ادھر فرما ہے اے بندو اے کلمہ پڑھنے والو اے مجھے ماننے والو نماز روزہ زکاة حد کے پابند بن جاؤ اس کے ساتھ یہ فرما رہا ہے اس کے تم پابند بن جاؤ گے تو کافی نہیں ہوگا پٹی دینے والا گمرہ کرنے والا بھی تو ہے وہ تو لیسنس یافتہ ہے کہہ کے آیا ہے تیری عزت کی قسم میں سب کو گمرہ کر کے رکھ دوں گا وہ تو کہے کے آیا اور رب نے کیا کہا فرمایا جا فإنک من المندرین تجھ کو میں نے قیامت تک نے محلہ جدی ہے دا تو وہ تو لیسنس یافتہ ہے گمرہ کرنے کا لیسنس رکھتا ہے کہ مجھے چھوٹ دے میرے مولا گمرہ کروں گا اللہ نے فرمایا جا تجھے چھوٹ ہے مگر ایک بات سن